اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھی ہوں گے خرید سے ہوں گے اور اپنے زندگی کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے گزارا ہوں گے زندگی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے تو اس لیے اس کو بھرپور طریقے سے گزارا کریں بجائے کے رونے دھونے کے اور اپنے آپ کو کوسنے کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس حال میں ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہ ہماریہ کا اپٹی کوٹ سکر اپ جو کہ میں آپ کو اچھے سے دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں اور اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہویا ای بٹن پر میں لگا دوں گی تو آپ باقی جو اس فیشل میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں بات کروں گی ہماریہ کا اپٹی کوٹ سکر اپ سکر اپ جو کیا ہوتا ہے سکر اپ ہفتے میں کتنی پار کرنا چاہیے اسے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے ان سب ٹاپک کو ہم کلیر کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ سکر اپ کیسا ہے یہ ہے کچھ اس طرح کا یہ دیکھیں ہوپسو کے سی نظر آرہا ہو جی یہ کچھ اس طرح سا ہوتا ہے اور یہ میں نے اتنا یوز کیا گیا یہ مسر نیچے گری اور یہاں سے پھر یہ ٹوٹ گئی تھی تو خیر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ جو سکرب ہے یہ سینسیٹیف سکن والوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور اس میں جو یہ سکربنگ پارٹیکلز ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہیں اور جب ہی آپ سکرب کرتے ہیں اپنی سکن پہ تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ سکرب آپ ٹی زون ایریا پہ کیا کریں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان پوائنٹس کے اوپر آپ اپنے فور ہیڈ پہ اپنے چکس پہ اور راؤنڈ ماؤت پہ اپنے موں کے تکے جو ہمارے لیپس کے اینڈ پہ ڈاکنس ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو کیا کریں اور آئیس کے نیچے آپ اس کا استعمال بلکل مت کیا کریں آئیس پہ آپ نے نہیں لگانا ہے لیکن باقی ایریا پہ آپ نے اچھے سے لگا کے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے گیلے پانی یعنی گیلہ پانی کر کے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کر کے آپ نے یہ فنگر ٹپس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مساج کرنا ہے پورا جو ہاتھ ہے وہ آپ نے یوس نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ پورا ہاتھ تو یوس کریں گے کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا کوئی فیس بواش ہوتا ہے کوئی کریم ہوتی ہے کوئی ماسک ہوتا ہے اور سکربنگ ہوتی ہے آپ جب اپنے پورے ہاتھ کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اگنی ہو سکتا ہے پمپل ہو سکتا ہے آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ مساج کریں تو آپ نے فنگر ٹپس کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے اس سے کرپ سے آپ کو کیا ملے گا آپ کے بلیک ہیڈز ریموو ہوں گے آپ کے وائٹ ہیڈز ریموو ہوں گے آپ کی سکن پہ جتنی ڈاک نیس ہے چاہے وہ سن ٹین کی وجہ سے ہے تو وہ بلکل ساف ہو جائے گی لیکن آپ نے اتنا زیادہ سکرابنگ نہیں کرنی سکرابنگ آپ نے وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے یعنی ٹی زون ایریا پہ اور اس کے علاوہ باقی اپنے فیس پہ آپ نے بلکل لائٹ مینٹوں کے اوپر ہی لے جائیں نہیں 1-2 منٹ بہت زیادہ کافی ہوتی اگر سنسٹیب سکن ہے آپ لوگوں کی میری طرح تو 1 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 منٹ آپ کے لئے بلکل کافی ہوگا ہم نے اتنا زیادہ سکرابنگ نہیں کرنی کہ ہمارا چیرہ ایسے ٹیماتر کی طرح لال ہو جائے اور پھر ہمیں فائدہ کی بجائے کوئی نقصان ہو تو اس لئے ہم صرف 1 سے 2 منٹ کے لئے سکرابنگ کریں گے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکن نارمل ہے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ نہیں کہوں گی کیونکہ میں وہی چیز بتاؤں گی جیسا میں کرتی ہوں تو میں سکرابنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ دھولے اس کو اور اس کے بعد جب آپ سکرابنگ کرتے ہیں تو ایک بات کا ضرور خیال لکھا کریں کوئی ماسک ضرور ریپلائی کیا کریں یا آپ روز وارٹر کا سپریز ضرور کیا کریں کیونکہ یہ آپ کے اوپن پورٹ سے میل کو چیل کو بائی نکالتا ہے جس کی وجہ سے آپ پورٹ جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں تو ظاہر ان کو بند بھی تو کرنا ہے تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ استعمال کریں روز فارٹر کا ٹونر کا یا آپ کو ماسک لگا لیں تو بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہو جائے گا اور ہفتے میں آپ استعمال کریں اگر آپ کی نورمل سکین ہے تو ایک سو دو بار آپ استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کی سکین سنسٹیو ہے تو پھر آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں اور اس سے زیادہ سکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نوٹیفیکشن بیل کو ضرور پریس کیجئے گا اور وہ فرنس جو ویڈیو تو دیکھ لیتی ہیں لیکن سکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو وہ پلیز ذرا حمد کر سکرائب بھی کر لیں اور اپنا بہت سا خیال لگ خیال اللہ صرف فی Wendy سکرائب سکرائب